ایک بٹا ایک سو پچاس حاصل ہوئے یہ اتفاقن ہوگا میرا اسے خوش قسمتی سے پا لینا کیا یہ ممکن ہے کہ سلائٹ پروڈیکٹر کو تھوڑا نیچے کر دیا جائے میرا مطلب ہے کہ سکرین کو نیچے وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم تذکرہ کریں گے دس پیشنگوئیوں کا اور پھر ایک جس کا شمار ہم نہیں کریں گے کیونکہ اسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں پہلی پیشنگوئی یہ ہے پہلی پیشنگوئی یرمیہ نبی کی چھے سو قبلز مسیح کی ہے کہ یسو مسیح دعوت کے سلسلہ نصب سے ہوں گے ایسے دن آنے والے ہیں خدا نے کہا کہ میں دعوت کیلئے ایک نیک دوست وجود میں لاؤں گا ایسا بادشاہ جو دانشمندی اور عدل و انصاف سے حکومت ملک میں چلائے گا اسے آقا یہوا یا یاکباس کہا جائے گا اس کی تکمیل ہوئی چھٹے ماں میں جب جبرائیل کو کماری مریم کے پاس خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتے نے ان سے کہا ڈرو نہیں مریم حوصلہ رکھو تم خدا کی طرف سے حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دوگی اس کا نام یسو ہوگا اور وہ عظیم ہوگا وہ عظیم تر کا بیٹا کہلائے گا اور خداون تعالیٰ اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا ایسی سلطنت جس کا کوئی خاتمہ نہ ہوگا اور فرشتے نے ان سے کہا ایک مقدس رو تمہارے پاس آئے گی اور ایک عظیم تر ہستی کی طاقت تم پر سایا کرے گی اس لیے جو بچہ قیدہ ہوگا وہ مقدس کہلائے گا سو دعوت پہلے تو ایک چھوٹے سے خاندان سے تھے لیکن جب وہ بادشاہ بنے اور ان کے خاندان کی کوئی پہچان بن گئی تو ہر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کا کوئی پانچوہ عمزاد بھی ہے سو میرا یہ گمان ہے کہ ہر دو سو میں سے ایک یہودی اتعلق کہیں نہ کہیں سے دعوت کے خاندان میں سے ضرور ہے اور دوسری پیشنگوئی ایک صدہ بہار حکمران کی پیدائش ہے بیتلہم میں میکہ سات سو پچاس قبل اس مسیح میں لیکن بیتلہم کے قبیلے غیر معروف یسی سے جو یہودہ کی نسل میں کم جانے پہچانے ہوں گے میرے لئے ایک شخص ہوگا جو اسرائیل کا حکمران بنیں گا جس کا حسب و نصب بہت قدیم ہوگا اور اس کی تکمیل اگرچہ یوسف اور مریم اس زمانے میں ناظرت میں رہائش پذیر تھے تیسر اغسطس کے حکم پر یوسف کو مریم کو بیتلہم سے اپنے آبائی قصبے میں لے جانا پڑا ان دنوں جب پہلی اسم نویسی ہوئی تو یوسف بھی گلیل سے گیا ناظرت کے شہر سے یہودیہ میں دعوت کے ایک شہر میں جس کا نام بیتلہم تھا کیونکہ وہ دعوت کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور وہاں پر مریم نے اپنے پیلوٹے بیٹے کو جنم دیا یہ پیدا ہونے کا اتفاق کیوں کر ہوا بیتلہم میں تقریباً دو عرب لوگ پیدا ہوئے اس پوری دنیا میں میکہ سے لے کر اب تک اور سات ہزار بیتلہم میں رہتے ہیں اس طرح ہر دو سو اسی ہزار میں سے ایک بیتلہم میں پیدا ہوا تیسری پیشنگوئی ایک پیغمبر راستہ ہموار کرے گا مسیح کے لئے یہ کام ملاقی کے ذریعے ہوا باب تین آیت ایک چار سو قبلس مسیح میں خبردار میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو میرا راستہ ہموار کرے گا جس آقا کی تمہیں تلاش ہے وہ اچانک اس کی عبادتگاہ میں آ جائے گا میز بانو کا آقا یہ کہتا ہے کہ خانقا کے جس پیغمبر سے تمہیں خوشی ہوگی دیکھو وہ آ رہا ہے یہ پیشنگوئی اگلے روز پوری ہوئی یوہنم ببتسمہ دینے والے نے اور یاہیہ بن ذکریہ نے یسو مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کہا دیکھو یہ ہے خدا پر نصار ہونے والا جو دنیا کے گناہوں کو دھو ڈالے گا یہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا مقام و مرتبہ مجھ سے پہلے ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے پہلے موجود تھا اس عمر سے قرآن بھی متفق ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر انتالیس تا اکتالیس میں کہا گیا ہے یہیہ آئے گا جو کہ خدا کے کلمہ کی سچائی کی گواہی دے گا جس کا نام یسو مسیح ہوگا جو مریم کا بیٹا ہوگا کہہ یہ کتنے رہنماوں کا نقیب ان سے پہلے آیا یہ کہنا بہت مشکل ہے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہزار میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس کا نقیب پہلے آیا ایک چوفی پیشنگوئی مسیح بہت ساری نشانیاں اور موجزے پیش کریں گے اشایہ سات سو پچاس میں ہم پڑتے ہیں خوف زدہ دل والوں سے یہ کہہ دو کہ وہ خوف زدہ نہ ہوں اور تقویت پکڑیں تمہارا خدا آئے گا اور تمہیں بچائے گا پھر اندھوں کی آنکھیں کھلیں گی اور بہروں کی کانوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تب لنگڑے ہرن کی طرح چھلانگیں لگائیں گے اور گونگوں کی زبان خوشی سے فکار اٹھے گی تکمیل بائبل اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ یسو مسیح نے بہت سارے موجزے دکھائے بائبل چار پیغمروں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے بہت سارے موجزے دکھائے موسیٰ، ایلیہ، علیشہ اور یسو مسیح یسو واحد ہستی ہیں جنہوں نے پیشنگوئی میں مذکور چار قسم کے موجزے دکھائے بعض اوقات انہوں نے سب کو شفایات کیا جو بھی ان کے پاس آئے بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تھے ہم اس تعداد کی حوالے سے یہ کہیں گے کہ یسو مسیح اپنی فرادیت میں یکتا تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے اور پانچویں پیشنگ ہوئی ان نشائیوں کے باوجود ان کے بھائیوں کے خلاف تھے دعوت کے ایک زبور میں ایک ہزار کلس مسیح میں اکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی آجنگ بن گیا اور اپنی ہی مکویٹوی لیے نام روح ہوں اور یحنا میں کی تکمیل ملتی ہے سو اس کے بھائیوں اس کا یہ گھر دو یودی لے جاؤ یہاں تک اس کے بھائیوں اس کو نہیں مات یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومان کتے رہتدار اس کے خلاف تھے بہت سات شاہوں کا اتتا ان کی نئے داروں گا اس کے یہ ہے کہ پانچے سے ایک یا شروع شروع میز کے بھگت ہوں گے اور چھٹی پیشنگ ہوئی یہ زکیہ نے دی پانچ سو بیس کلسی میں بھرپور خوش مناؤ یہودہ کی بیٹی شور کرو یورشلم کی بیٹی دیکھو تمہارا بادشاہ تمہارے پاس آ رہا ہے وہ منصف اور نجات دہندہ ہے پڑے سادگی سے اور ایک گدہ پر سار ہو تکمیل اگلے ہی دن ایک حجوم بایر آیا زیتون کی کچھ شاکھیں لیے ہوئے اسے ملے کے لیے آیا آرہا ہے تحسین لگاتے ہوئے رحمت ہو اس پر جو اپنے آقا کے نام پر آیا رحمت ہو بنی اسرائیل کے بادشاہ پر یسو کو ایک جوان گدہ ملا اور وہ اس پر بیٹھ گئے یسو مسیح نے صرف گدہ کا انتخاب سواری کے لیے کیا یہ کوئی موجزہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات لیکن وہاں لوگوں کا حجوم تھا اور حجوم آگے بڑھنے لگا اور ان کی عزت و تقریم کی اور کہا رحمت ہو اس پر جو اپنے آقا کے نام پر آیا تو بتائیں کتنے حکمران یورشلم میں آئے اور کتنے حکمران گدے پر سوار ہو کے یورشلم میں آئے آج کل کے دنوں میں تو وہ مرسیڈیز پر آتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا سو میں سے ایک حکمران ایسا ہو سکتا ہے ساتمی پیشنگوئی یسو مسیح حیکل کی تباہی کے لیے خبردار کرتے ہیں اور انہوں نے خود یہ پیشنگوئی کی سو یسو نے یہ بات بتائی غالباً تیس عیسوی میں اور یسو جب اپنی حیکل سے باہر جا رہے تھے تو ان کے شاگید نے ان سے کہا استاد دیکھیں کیا خوبصورت پتھر ہیں اور کیا خوبصورت عمارتیں ہیں اور یسو نے اسے کہا کیا تم یہ عظیم عمارتیں دیکھ رہے ہو ان کا ایک بھی پتھر ایسا نہیں ہوگا جو بربادی کا شکار نہ ہو تکمیل چالیس سال بعد ستر عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے طویل محاصرے کے بعد یوروشلم پر قبضہ کر لیا ٹائٹس ٹھوڑ دینا چاہتا تھا عبادت گاہوں کو لیکن یہودیوں نے انہیں آگ لگا دی کیونکہ یہودیوں کے لیے بغاوت کرنا اور شکست کھانا معمول بن گیا تھا پس میں نے کہا تھا امکان پانچ میں سے ایک ہے آٹھویں پیشنگوئی میں مسیح یسو کو مسلوب کیا جائے گا داؤد کے زبور میں لکھا ہے ایک ہزار قبل از مسیح میں بورے لوگوں کے گروں نے میرے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں چھلنی کر دیئے ہیں داؤد نے اس طرح وفات نہیں پائی تھی بلکہ وہ تو اپنے بستر پر فوت ہوئے تھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کسی بھی طرح چھلنی نہیں ہوئے تھے لوکہ کی انجیل میں تکمیل کے مطالق بیان ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جس کا نام ہے کھوپڑی اور انہوں نے یسو کو مسلوب کیا بدکاروں کے ساتھ ایک ان کی دائیں طرف تھا اور ایک بائیں ہمارا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں میں سے ایک کو مسلوب کیا گیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ دس ہزار میں سے ایک پیشنگوئی نووی وہ آپس میں بانٹ لیں گے اس کے ملبوسات اور اس پر کرہ ڈالیں گے ایک بار پھر داؤت کا کال ہے انہوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لی اور لباس کے لیے آپس میں کرا ڈالا یہاں یوہانہ تکمیل بتاتا ہے باب نمبر انیس میں جب سپاہیوں نے یسو کو سولی پر چڑھایا تو انہوں نے ان کے کپڑے لے لیے ان کے چار حصے کیے ہر ایک کے لیے ایک حصہ صرف ان کا زیر جامع باقی رہا یہ کپڑا بالکل انسلہ تھا ایک ہی بنائن میں بنا گیا اوپر سے نیچے تک چلو اس کے ٹکڑے نہیں کرتے کورا نکالتے ہیں کہ یہ کون لیتا ہے تو کتنے مجرم ایسے ہوں گے جن کا لباس انسلہ ہو آپ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ سو میں سے ایک دسویں پیشن گوئی اگرچہ وہ معصوم ہیں مگر موت کے بعد وہ مکار اور دولت مندوں میں شمار کیا جائے گا اشایہ نے کہا سات سو پچاس قبل از مسیح میں اسے موت کے بعد امیروں اور مکاروں والی جگہ قبر ملی اگرچہ اس نے اپنی زندگی میں کسی قسم کا تشدد نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنی زبان سے دھوکہ دیا لیکن اس کا شمار حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہوا مطی نے اس کی تکمیل دی